اگر کسی انسان پر بندش کر دی گئی ہو اگر کسی انسان پر جادو کر دیا گیا ہو اگر کسی انسان پر ٹونا کر دیا گیا ہو کالا علم کر دیا گیا ہو یا پھر سپلی علم کر دیا گیا ہو پیسو پر بندش لگا دی گئی ہو یا پھر جوب پر روزی پر بندش لگا دی گئی ہو روزی نہیں ملتی ہے جوب نہیں چلتی ہے دھندہ کھولے اس میں بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے جہاں پر بھی جاتے ہو ناکام ہو کر واپس آ جاتے ہو کہیں پر بھی کامیاں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہر جگہ پر فیل ہو کر کے آتے ہو ہر جگہ پر ناکام ہو کر کے آتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اگر آپ بھی پریشان ہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرا ہر کام بنے میرا ہر کام صحیح ہو مجھے کہیں پر بھی دھتکارہ نہ جائے مجھے ہر جگہ پر کامیاں بھی ملے میں کہیں پر بھی فیل نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے آپ اگر پریشان ہے اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے رشتے نہیں آ رہے ہیں بندش لگا دی گئی ہے آپ کے گھر میں پیسے نہیں ٹکتے ہیں آپ کے گھر میں بیماریاں آتی ہیں آپ کے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہو ٹینشن میں رہتے ہو ایسی صورت میں یہ وظیفہ بہت زیادہ کام کا ہے آپ کی زندگی بدل دے گا آپ کی زندگی کو بنا کے رکھ دے گا اگر آپ کا پیسے والا کام نہیں بنتا ہے جہاں پر بھی جاتے ہو کسی سے ادھار مانگنے کے لیے تو کوئی بھی آپ کو دیتا نہیں ہے آپ ان ساری پریشانیوں سے پریشان ہو چکے ہو تھک چکے ہو ہار چکے ہو تو تب آپ کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ کام کا ہے اس وظیفے کو نوٹ کر کے رکھنا اس وظیفے کو لکھ کر کے رکھنا انشاءاللہ تعالیٰ تین سے چار دن میں آپ کی قسمت کا ستارہ پلٹ جائے گا آپ کی زندگی بن جائے گی آپ کی زندگی بدل جائے گی اگر تین سے چار دن تک اس عمل کو اس وظیفے کو آپ کر لیتے ہو قسم خدا کی آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی دنیا بدل جائے گی اگر اس وظیفے کو آپ صحیح طریقے سے کر لیتے ہو یہ وظیفہ آپ کے لیے وردان سے کم نہیں ہے ہر مشکل میں آپ کی مدد کرے گا چاہے بیماری ہو بیماری اگر لا علاج بیماری ہو چکی ہو اس میں بھی آپ کو مدد کرے گا جسمانی بیماری ہے اس میں بھی آپ کو مدد کرے گا روحانی علاج کی ضرورت ہے اس میں بھی آپ کو مدد کرے گا یعنی کہ دیکھا جائے تو یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ہر کام کے لیے ہر مشکل کے لیے ہر پریشانی کے لیے یہ عمل بہت زیادہ مفید ہے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے بہتی چھوٹا سا عمل ہے بہتی چھوٹا سا عمل ہے جس کو آپ کو پڑھنا ہے اور تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے سات سات مرتبہ اول آکھے درود پاک لگا کر کے پہلے تو آپ گسل کر لے وضو کر لے اور پاک ہو جائے اور خاموشی والی جگہ پر جا کر کے بیٹھ جائے بیٹھنے کے بعد میں عدب کے ساتھ قبلہ رکھ ہو کر کے سات مرتبہ درود پاک پڑے جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو آتا ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو سات مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ اس دعا کو پڑھنی ہے اس آیات کو پڑھنی ہے اس وظیفے کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر سات سات مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کرنی ہے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنی ہے اور دعا کرنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کے وہاں سے اٹھ جانا ہے یہ عمل آپ تین سے چار دن تک کر کے دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کا ستارہ ہی چمک جائے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی اگر تین سے چار دن تک اس عمل کو آپ کر لیتے ہو تو ویسے یہ عمل ہر کام کے لیے مفید ہے ساری بندشیں ختم کر دے گا سارے جادو ختم کر دے گا بندشیں ٹوٹ جائے گی بندشیں پیسے والی ہو چاہے کوئی بھی بندش ہو اللہ کے کرم سے بندش ٹوٹ جائے گی گریبی ختم ہو جائے گی امیری آنے لگے گی رزق آنے لگے گا مال و دولت آنے لگے گی اور آپ کو کبھی بھی زندگی میں پریشانی نہیں جائے گی بیماریاں ختم ہو جائے گی آپ اس کو ٹرائے ضرور کریں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائے شیئر کریں که مال از نیوی کنیو زندگی میں